موسیقی ہنگرے بن سکتے ہیں ہر جیز موجود ہے اگر کمی ہے ڈیڈ ویلتی بھو اچھا چاہے سب بڑی اچھی بات ہے میں انتظار کروں بڑے عرصے سے میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں کیا سٹوری ہے سٹوری یہ شروع ہوتی ہے کہ ایک بچی انٹی ایس کے امتحان دیتی ہے میرے پاس کئی تھی مگر ایک خاص بچی کی بات سناتا ہوں اس کے سیمٹی نائن پرسنٹ نمبر تھے وہ ٹیس دیتی ہے اسے یقین ہے وہ پاس کر کے میڈیکل کالج میں جائے گی مگر اسے پتا چلتا ہے وہ تو فیل ہو گئی ہے اور اس سے جس نے کام نمبر لیے تھے وہ پاس ہو گئی ہے سٹوری بنتی ہے پروٹیس شروع ہو جاتا ہے یہ میں سندھ کی بات کروں پروٹیس شروع ہوتا ہے تحقیقات شروع ہو جاتی ہے تحقیقات شروع ہوتی ہے والدین سے ملتے ہیں والدین بتاتے ہیں جی دو دو لاکھ کا پرچہ بک رہا تھا ایک والد کہتا ہے جی میں اپنی بچی کو دو نمبر طریقے سے آگے نہیں لے کے جانا قاعی صاحب سنے یہ کہانی بڑی خطرناک ہے کہانی جب ہم نے اور اس کو پروٹ کیا جب وہ قتلوں کا میں بات کرتا ہوں وہ آپ کو قاعدہ لگتی ہے یہ حقائق لگتی ہے سن لیں نا یہ حقائق بچوں سے پوچھیں جو امتعان دیتے ہیں پتا چلا کہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ پرائیویٹ جو میڈیکل کالج ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی فیس ہے اور جو سرکاری ہے ساتھ سے آٹھ لاکھ ہے چنانچہ انہوں نے یہ کیا کیا انہوں نے میرٹ کا سسٹم ختم کیا اینٹی ایس لے آئے اب سنیے گا ذرا اب جب میں نے سٹوری مزید دیکھی تو پتہ چلا کہ اس کے پیپر کہاں پرنٹ ہوتے ہیں اور بکتے کہاں ہیں پتہ چلا جی پیپر بکتے ہیں اچھا جب اینٹی ایس کیا ہے اینٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ہے تو لوگاں فہم بتائیں اب پتہ چلا کہ یہ پیپر کام پرنٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ ایفٹ آباد میں ایک پرائیویٹ پریس ہے جس کے دو مالکان ہیں اس کا ایک کا نام رضوان ہے ایک کا نام زبیر ہے اور ان کے پاس پانچ دن تک یہ پرچے رہتے ہیں اچھا یہ یاد رکھی کہ اینٹی ایس صرف داخلے کے لیے نہیں ہے نوکریوں کے لیے بھی انہوں نے یہی کر دیا پنجاب پبلک سرزز کمیشن کا کام اینٹی ایس کو دے دیا چنانچہ پتہ چلا پھر وہاں دو چھاپے پڑتے ہیں ایک چھاپہ پڑتا ہے نیب کا جسے چھپایا جاتا ہے کیسے لیے دے دیا کیا کہنا چاہ رہے آپ انہوں نے نوکریوں دینے کا اختیار ان کو دے دیا انٹی ایس کو دے دیا داخلے کا اختیار انٹی ایس کو دے دیا یہ اختیار ہوتا تھا پنجاب پبلک سرزز کمیشن کے پاس یا پاکستان کی ابھی تو آپ کو میں اور گڑا پھینکوں گا اچھا آپ سنیں انہوں نے کہا ہم تو اس کو بھی داخلے کی بھی اور نوکریوں کی بھی یہاں میڈیکل کا ایک بہت بڑا دار ہے کل میں آپ کے ڈاکومنٹ دوں گا چوئی صاحب ایک منہ ایک منہ ایک منہ میری بات آپ بات سنیں میں اب یہ دیکھیں کہ اچھا اب اس کو سٹوری کو ہم نے فالو کیا تو پتہ چلا جی کہ یہ نوکرییں بھی یہی دے رہے ہیں اور یہ بہت اچھا اب اس کے خلاف جب شور مت کیا تو ان کی جونئر منسٹر نے ایک انکوائری آرڈر کر دی انکوائری آرڈر ہوتی گئی تو پتہ چلا کہ جونئر منسٹر کو اٹھا کہ ایک سینئر منسٹر رانہ تنبیر صاحب کو لگا دیا گیا اور جونئر منسٹر یہ کہہ کے ریزائن دے دیتا ہے کہ اس کے انکوائری کو روکنے کے لیے اس کا مطلب ہے مال اوپر تک جا رہا تھا دو ستہل دو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی اس کام کی یہاں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کام انہوں نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کو دے دیا وہاں پہ جو نوکریاں دینے کا معاملہ تھا انٹی ایس کو دے دیا یہاں سے ایف بی آر آ کے چھاپا مارتا ہے کہتا ہے یہ ٹیکس نہیں دیتے اٹھا کے پیسے لے جاتے ہیں اور اتنے پیسے لینے کے باوجود اپنا پرنٹنگ پریس نہیں لگا سکتے اور ایک تیسرے بندے سے چھپوا آ رہے ہیں اب چوئی صاحب اب باتوں میں آپ کی طرف آپ کیمرج بتاتے ہیں آپ کیمرج نہیں بنا سکتے آپ مال بنا سکتے ہیں آپ مال بنا رہے ہیں آپ یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے ہیں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہے یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ بتائیں آپ سرکاری ملازمتیں لاکھوں روپے کی ہزاروں کی طلحوں والی وہ پرائیوٹ ہاتھوں میں کیسے جاری اور ایک ایک لاکھ روپے کیوں لوگ دے رہے ہیں یہ جو آپ نے پچاسی عرب روپے دے دیا تھا یہ جو پانی کی کمپنی ہے جو گنڈا پانی بھی نہیں دے رہی آج اس کی پھر بھی سٹوری آگیا آپ کو پتہ ہے ستائیس کروڑ روپے کا گفلہ نکلا ہے مزید اور آج پریس میں آگیا ہے یہ جو آپ نے جو صاف پانی باری سٹوری دی تھی تو اصل میں یہ ہے کہ آپ مال بنا رہے ہیں اور میں یہی کہتا ہوں یہ پاناما کے نیچے بھی جو ہے اوپر اس پر کسی کی نظرین جاری نیچے یہ کر کے آ رہے ہیں ہر جگہ پہ دیڑی ہر جگہ پہ ٹھیکے دار گھنڈ بٹا دی یہ ہے سارا کام اور انٹی ایس جو ہے یہ اتنا بڑا عذاب بن گیا کہ ایک بچہ پہلے امتحان پاس کرتا ہے نمبر لیتا ہے پہلے دوسرے نمبر اور بند کر دیں اگر وہ دو نمبر امتحان لے رہے ہیں آپ کے بورڈ تو بند کر دیں یونیورسٹی ہیں انٹی ایس کو سب کوئی دے دیں یہی دیتا رہے گھر بیٹھ کے اندھا انگریوڑیاں باٹتا رہے یہ کیا ہے یہ کیا کھیل ہے یہ اصل واردات ہے جو ہو رہی ہے اور چوئی صاحب ہم جو روز کوریز کرتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں رکھا اس کے نیچے یہ واردات چھپتی جا رہی ہے اور یہ اصل واردات ہے کیونکہ بارہ چودہ یا پچھ سو پچھات یعنی کتنا امتحان ہے یار مجھے کیا پتہ دو دو لاکھ روپے کا کہتے ہیں پرچہ بک رہا ہے آج اگر ان کی گورنمنٹ نے کینسل کر دیا امتحان جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے اپنے ان کے سیکرٹری سیکرٹری کے تحت ایک کمیٹی بنائی انہوں نے کہا یہ سارا دو نور امتحان ہے اس کے بعد نیب نے کہا یہ جو پرچے بک رہے ہیں یہ تو روٹین میٹر ہے یہاں پہ روٹین میں پرچے بک رہے ہیں مگر اوپر اب ہمارے دوست رانہ تنویر صاحب آگئے ہیں میرے بڑے دوست نہیں تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں غریبوں کے بچے ایک کروڑ بیس اکل ایک بچے کا مجھے میسیج ملا ایک بچے کا مجھے میسیج ملا اس نے کہا جی خدا کا واسطہ میرا داخلہ ہو گیا ہے انہیں کہیں میری فیسوں کا وہ کر دیں میں ایک کروڑ بیس لاک رویہ نہیں دے سکتا یہ یہ اور ان کا ان کا تھا ان کا تھا ایک کروڑ بیس لاک میاں صاحب کا تھا وہ کیا نام ہے ان کا جو یہاں پہ ان کی جو ہسپتال ہے ایک کروڑ بیس لاک تک لے رہے ہیں اور اس پر آپ ایکشن ملی ہے سپریم کورڑ نے ایکشن ملی ہے ایک کروڑ بی لاک کنے بیس نہیں ہے میں کٹ دیں پچھت پچھت پچھتے کٹ دیں تونوں یہ کھول دو کچھ دوسرا موقع بھی لیا کریں یہ دکھا دو اس میں